ہمارا روزہ ہم کو اللہ سے جوڑنا چاہیے اگر روزہ واقعتاً روزہ ہے تو یہ روزہ بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے اللہ کا محبوب بناتا ہے اس روزے میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہیے شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ غیر اللہ کے سام سے دعائیں مانگے غیر اللہ سے فریادے کریں یہ بھی شرک ہوتا ہے کہ آپ عبادتوں میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک کر لیں آپ کا روزہ اللہ کے علاوہ لوگوں کے لیو آپ کا روزہ اللہ کے علاوہ رسم ہو کہ سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ایک رسم ہے میں نہ رکھوں تو لوگ کہیں گے دیکھو مسلمان ہو کر کے رمضان میں روزے نہیں رکھ رہا تو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ روزہ اللہ کے لیے روزہ نہیں ہوا اس روزے کے لیے وہ ساری ثواب اور وہ ساری فدیلتیں نہیں ہیں روزہ اللہ کے لیے وہی ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو جس میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو تو یہ روزہ اگر واقعتاً اللہ کے لئے ہیں تو یہ روزہ آپ کی دل میں ایمان کو مضبوط کرے گا اللہ رب العالمین کی محبت آپ کی دل میں پیدا کرے گا اللہ رب العالمین کا تقوی آپ کی دل میں پیدا کرے گا آپ کو یہ غور کرنا چاہئے کہ کیا ہم واقعتاً روزہ اسی حیثیت سے رکھ رہے ہیں یا صرف ہم نے بھوکا پیاسا رہنے کو عبادت سمجھ لیا ہے